بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرجیم السلام علیکم بارو چاہاں اللہ ہے امید آئے تمہاں سب تینے گھرنے قائد کام ہوندو ماں آج ہی نمو سب اقصان حاضرہ ہے جی بچو الحمدللہ رمضان و بارک کا مہینہ ہے اور ہم سب روزے رکھ رہے ہیں بچو یہ روزے ہم پر کس نے فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں یہ روزے پہنے کے بعد ہم ایک خوشی کا تہوار بناتے ہیں اس خوشی کے تہوار کو کیا کہتے ہیں اس خوشی کے تہوار کو کہتے ہیں ایدال فطر بچو آج ہمارا سبق ہے ایدال فطر آئیے اپنے سبق کا آباز کرتے ہیں بچو سبق ایدال فطر صفحہ نمبر پیتاویس موجود ہے سبق بنجمون اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں اس کے کچھ مشکل اتفاس معنی برو پر لکھ رہی ہوں تاکہ آپ اس کے اتفاس معنی سمجھ کر اس سبق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جیوچے آئیے اس کے اتفاس معنی ہم پڑھتے ہیں بنچے اس کے اتفاس معنی نہا کر روکنن نگد بارن بنچے بھاکت پائن گلے ملنا نوان نئے کپ نئے ماں بندہ سماتے آپ نے اس سبق کی بلکھانی کر لیے ہیں پرائیگرپ نمبر ایک پڑھوں گئے اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھوں گئے تاکہ آپ اس کے طور پر سبق کو سمجھ سکیں صفحہ نمبر پہتاریس پرائیگرپ نمبر ایک مسلمان ہر سال با ایدھ میں لائندہ آئیں انہوں ہاں پہلی عید زمد نمزان شریف گزرگاں کو یہ پہلی شباہ کے بنایا گیا ہے ان ایدھ جو نالو آئے ایدھ الفطر ان ایدھ جو ایہو نال ان گربیوں جو ان ایدھیں مسلمان فطر و دین آئیں ترجمہ مسلمان ہر سال دو ایدھیں بناتے ہیں اس میں پہلی عید رمضان شریف گزرگاں کے بعد پہلی شباہ کو بنایا جاتی ہے اس ایدھ کا نام ہے یہ نام اس لیے ہے اس میں مسلمان فطرہ دیتے ہیں پہلے نمبر دو رمضان شریف ملالو ایدھ برکتوارو مہینوں آئے ان مہینے میں آسات علی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی رمضان شریف ناظر تھی ہو ان مہینے میں روزہ رکھا آئیں ہر پہلے نمبر دو رمضان شریف بھلائی اور برکتوارو مہینہ ہے اس مہینے میں پیائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن نازل ہوا اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور پہلے شریف کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں رمضان شریف کے روزہ رکھا آئیں یہ ایدھ منائی جاتی ہے پہلے نمبر دو ایدھ بارے میں دنڈے تھوڑی بڑھا بنچے کپڑا پہندہ آئیں انہوں نے ملے مسلمان پہلے آئیں فیدروٹ کھیڑیڈا آئیں کوئیک ایدھ گارڈان ایدھ نماز پر حمید آئیں فیدرو روزہ جیو جی میں علاقہ جی نالے اور پہلے دنوں بین دو آئیں فیدرو روپران پہنسن ہوا انا جس من میں دنوں بین دو آئیں پہلے گم نمبر تین کا ترجمہ ایدھ والے دن بچی بڑے سبس نہا کر ساپ پہنے پہتے ہیں اور اس دن پہنے مسلمان فطرہ دیتے ہیں پھر ایدھ گارڈا کی طرف نماز پرنے جاتے ہیں فطرہ گزرگی ہوشی میں علاقہ جینا پر غریبوں کو دیا جاتا ہے فطرہ نبت کی صورت میں ٹیسل کی صورت میں اور یہ آراج کی صورت میں دیا جاتا ہے پیر گام نمبر چاند ایدھ نماز پرانلہ ایدھ گارڈے پرے پرے کا مانو ہی ناہیں ایدھ نماز پرانلہ آپ کو ہک میں کے بھاگت پائے بہت دائیں ہک میں کے ہیدھ مہارک ہی ناہیں ترجمہ ایدھ نماز پرانلے کے لیے ایدھ گار میں دھوٹھوٹ سے لوگ آتے ہیں ایدھ نماز پرانلے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گھرے گرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایدھ ہی مہارک بہت دیتے ہیں پیارے کام نمبر پانچ ہندھ دینے دیں بھاگت ہی خوشی جیسے بھٹھ ہم ہندہ آئے ہوں نماز پڑا پائے خوشی میں نا بیاں ہم ہندہ آئے نہ ہی ڈانان ہوں ڈانان ٹپے دے کھوٹے دے ڈازے نگاہیں اید کے دن بچوں کی خوشی دیکھنے کے لائک ہوتی ہے وہ نوے کبھرے پہنگا خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور ادھر ادھر کھلتے پھولتے نظر آتے ہیں جی بچوں ابھی میں نے آپ کے سامنے عید الفتر سبق پڑھا آئے سبق کے پارے میں خاص حضوراتیں جان لیتے ہیں جی بچوں عید الفتر کے پارے میں سبق میں کہتے پڑھا آئے سمجھ لیتے ہیں عید الفتر کیسا ہے برکت والا مہینہ ہے اور اس ربطال مبارک میں قرآن شریف اس میں نازل ہوا تھا پیانہ بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس لئے رمضان کو کس کا مہینہ کہا جاتا ہے قرآن کا مہینہ تعداد ہے پھر انظام کی روزہ میں ہی خوشنی میں اللہ تعالی ہمیں عید ادا کرتے ہیں جو کہ ہم عید کم بناتے ہیں پہلی تاریخ و شبال کی پہلی تاریخ ہمیں عید بناتے ہیں عید الفتر بناتے ہیں عید الفتر پیودیر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے نئے کپڑے پہلتے ہیں نئے کپڑے پہلنے کے بعد ہم فتنوں بھی فترہ دیتے ہیں یعنی غریبوں اللہ کے نام کا غریبوں کو ہم فترہ دیتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہیں ند یا اناج کی صورت میں جیسے آج کل فترہ وہ کم سے کم فترہ جو ہے ایڈر سو روپے ہے جو کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے اور جو کہ ایک فترہ فترہ ملاتا ہے اور جو غریب کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں پہ اس کے بعد عید کی نماز کے لئے عیدہ کی طرف جاتے ہیں عیدہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو گلے ملکر مبارک بات دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے کی گلے ملکر مبارک بات دیتے ہیں سب ایک دوسرے کو آپ دھیر آپ کے بابا بھی دادا بھی نانانی سب بڑے دوسرے کو اور امی خالہ نانی سب ایک دوسرے کو ایک کی مبارک بات دینے ہیں اس عیدہ پر بچوں کی خوشیر سب سے زیادہ ہوتی کیونکہ خوشیہ مناتے ہیں تو بچیہ درست کیا ہے ایک قدیم کے لئے ہمیں اللہ تعالی درستے توفی میں ملتا ہے جو کہ ہم نے رمضان کی روزے رکھے تھے اللہ تعالی درستے ہی انام پر دینے ہیں تاکہ ہم اس دن خوشیہ منایں اور خوش ہو کھائیں بھی ایک دوسرے خاندان پالویس ساب انجوائے کریں بچوں یہاں پر آپ کو سبق سبجھ میں آگیا ہوگا آئیے سبق کی مشکی طرف مسلمان کطے میں ایدھون مناہی دا آئیں کتنی ایدھے مناتے ہیں مسلمان دو ایدھے مناتے ہیں تو کھائیں اپنے جگہ آپ کے لئے سبق سوال سبق سوال کا جواب کیا growsے گا مسلمان zwei ایدھون مناہی دا آئیں سوال منتے ایدھر فتر ہے ایدھر فتر نے کہوں کیوں تب Kashب اس لئے کہ انہیں اب اس سے ایدھرube یہاں لیو ایدھر فتر چھو آپ کا میں اللہ کے نام پر غریبوں کو دیا جاتا ہے تو ہم جواب میں کیا لکھیں گے اور روزوں کی خوشی میں دیا جاتا ہے فتروں رمضان جی روزتی خوشی میں دے وائے سوال کی بچہ ہے این دنے بار کیا نظر اتنا آئیں عید کے دن بچے کیسے نظر آتے ہیں خوشی سے اکھے اکھے کھوٹتے نظر آتے ہیں تو جواب میں آپ کیا لکھیں گے این دنے بار نواز کا پڑھا پائے نجدہ کے دن آئیں خوش نظر ایندہ آئیں بچہ کی سوال بے ایٹھ ہے لفظت جملہ میں کام آئے ہو برکت فتروں صاف مابندہ تو کس میں لفظ برکت کا جملہ کیا ہوگا رمضان برکت بارو منہین ہو آئے فتروں کا جملہ کیا ہوگا روزن جی خوشی میں فتروں ڈیو آئے صاف پانی سہت لائے ضدوری آئے مابندہ بارکی جی خوشی میں ناپیا مابندہ آئے جی بچو اگلہ ہمارا کام ہے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہے سندھی گال بولڈ گال بہت مطلب کیا ہوتا ہے بات چیدی نہیں سندھی میں آپ کو بات چید کرنی ہے سندھی سب اب آپ سندھی زمان پڑھ رہے ہیں آپ کتاب نسابی طور پر آپ پڑھ رہے ہیں اب آپ کو کچھ اس کے علامہ ایکسٹرائی سیکھنا چاہیے کہ سندھی زمان سیکھنے کوشش کرنی چاہیے تو کچھ سوالات ہیں بورڈ پر اب ان کو سوالات کے جواب آتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو سیدھی زمان سیکھنے میں مدد ملے گی آئیے بہت سوال دیکھتے ہیں آسان جی ملک جو ناد اچھا آئے ہمارے ملکہ کیا ناں کیا ناں ہے مارے ملکہ پاکستان آ رہے ناں تو جواب نے کیا لکھیں گے چھار کیجئے میں کیا لکھیں گے آسان جی ملک جو نالو پاکستان آئیں آسان کیڑے سوہے میں رہو تھا ہم کون سے سوہے میں رہتے ہیں Parking آسان کیڑےہ شہر میں رہتے ہیں نبی نے آپکو میں نے بتایا کیا سوالیا نشان کیا ہے کھڑے کاریم نشان کی طرف ہوسے اس کام magnesا تو آپ کون سے اس کو کہلے گے شہر کا نام لکھیں گے تو آپ کا آج آپ co کیا ہو جائے جواب؟ حسان، کراچی شہر میں رہوں تھا سوال نمبر چار ہے حسان جی کومی بولی کھیڑی آئے ہماری کومی زبان کونسی ہے کونسی زبان ہے کومی؟ اردو زبان کومی زبان ہے تو جواب میں آپ کیا لے کہیں گے؟ پیرڑی کی جگر کیا لے کہیں گے؟ اردو، اردو تو کہہ حسان جی کومی بولی اردو آئے اب سوال نمبر پانچ میں آ جائیں گے اس کراچی شہر کھیڑے سوبے میں آئے کونسے سوبے میں یہ کراچی ہے؟ سندھ میں ہے نا؟ تو جواب میں آپ وہی ننابی اپنات ہے یا پیرڑی کا لفظ ہے وہ سوالی نشان ہے اس کا مطلب ہے کونسی یا کونسا تو آپ اس کی جواب پر آپ آنسر لکھے گے تو آپ پر جواب مکمل ہو جگا کیا جواب ہے؟ کراچی شہر سندھ سوبے میں آئے گا تو آج آپ نے سمجھ دیا ہوگا کونسے لفظ ایسے ہیں جن کی مدد سے سوالی نشان پر ہوتے ہیں اور اس کے لفظ میں ہم جواب لکھ لیتے ہیں تو ہمیں جواب بن جاتا ہے آج آپ نے سندھی کانگول سیکھنی ہوگے مجھے امیت ہے آپ کو ایدل فیدر کا سبق اس کی تمام مشک سمجھ میں آگئے ہوگی بچوں سبق ایدل فیدر کا کام الپاس مائے میں سوال جواب مشک تمام کام اور سندھی کانگول کی سوالوں آپ ان کے جوابات آپ کو پیڈیا کے ذریعے مر جائیں گے یہ تمام کام اپنی قومی میں ساتھ سکر طریقے سے کر لیجئے گا ٹھیک ہے؟ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ